اسلام علیکم دوستو میں ہوں انصر علی آپ دیکھ رہے ہیں فلائنگ ٹورڈ یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مراکش جس مراکو کہتے ہیں اس کی ویزے اپلیکیشن فارم آپ نے کس طرح ڈونڈ کرنی ہے اور یہ فیل کس طرح کرنی ہے ویزے اپلیکیشن ویزے اپلیکیشن فارم وہ اہم ہوتا ہے اگر آپ یہ غلط فیل کر دینے تو آپ کا ویزہ ریفیوز ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تا کہ آپ کو میرے نئی آنے والی ویڈیو مل سکے مراکش کے ویزہ کے بارے میں یہ چوتھی ویڈیو بنانے لگاؤں ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کی ویزہ کی ریکوائرمنٹ اور سیکنڈ ویڈیو میں نے بنائی تھی پھر ایک ویزہ پلان اور ایفیڈیوٹ اور اس کی کبرنگ لیٹر کے سطح لکھتے ہیں یہ اسی طرح میں نے تین ویڈیو پہلے بنائی ہے یہ چوتھی ویڈیو ہے میری اس میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ویزہ اپلیکیشن فارم کس طرح فل کرتے ہیں اور نیچے اس کا میں لنک دے دوں گا ان کی ویب سر کا جان سے آپ نے یہ ویزہ اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بہت سیمبل سا ان کا ویزہ اپلیکیشن فارم ہے یہ ان کا اپلیکیشن فارم ہے ڈاؤنلوڈ میں نے کیا ہوا ہے یہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اوپر اپنا نام لکھنا ہے پھر آپ نے فیملی نیم دو نمبر بھی لکھنا ہے پھر نمبر تین ڈیٹا برت پھر نمبر چار پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے ادھر نمبر پانچ پہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی ڈیٹا برت جو ہے کنٹری وہ کس کنٹری سے ہے اور پلیس کون سا ہے اپنا ڈیسٹک کے ادھر لکھنا ہے اپنا ڈیٹسٹیا پہ کنٹری کا نام لکھنا ہے سے نمبر چھے آپ پہ آپ پاکستان ڈیٹھیں گے کرنٹر نشنلٹی جس نمبر چھے وہ آپ لکھیں گے پاکستان سے پاکستان لکھیں گے ادھر آپ پاکستان لکھیں گے پاکستان سے ہے ادھر نمبر ایٹ پہ وہ پوچھ رہا ہیں کوچھ رہا ہے کہ آپ میر ہیں آپ فیمل ہیں وہ آپ ادھر کلک کریں گے جو نمبر نائن پہ آپ پوچھ رہا ہے وہ سنگل ہیں وہ آپ نے ادھر کلک کرنا ہے نمبر ٹین پہ وہ پوچھ رہا ہے آپ سے فادر کا نیم ادھر آپ نے فادر نیم لکھنا ہے ادھر آپ نے مدر نیم لکھنا ہے نمبر بارہ پہ پوچھ رہا ہے آپ کا پاسپورٹ کون سے ہے زیادہ در آرڈنری ہوتا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اگر اس کے علاوہ آپ کا اور پاسپورٹ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ادھر آپ کا پاسپورٹ کا وہ نمبر پوچھ رہا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے تیرا نمبر پہ اسی طرح نمبر چودہ ہم اسے پوچھ رہا ہے کہ کس کنٹری سے آپ کو پاسپورٹ ایشو ہوا ہے وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے پاکستان سے ہوئے تو آپ نے پاکستان لکھنا ہے یہ پاسپورٹ کا نمبر ہے ایک سیریل نمبر وہ آپ نے پاسپورٹ سے دیکھ کے وہ آپ نے لکھنا ادھر نمبر پندرہ پہ پوچھ رہا ہے کس ڈیٹ کو آپ کا پاسپورڈ ایشو ہوا ہے وہ اپنے ادھر لکھنا ہے ایک سپائری ڈیٹ آپ نے اپنے پاسپورڈ کی لکھنی ہے یہ تھا انہوں کا فرسٹ پیج ہیں ان کے ٹین پیج ہیں اگر سیکنڈ پیج بھی وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کیا بزنس کرतے ہیں جاب کرتے ہیں پروفیشنل وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے اگر جاب کرتے ہیں بزنس تو وہ آپ سیلف ایمپلائز لکھیں گے نیکسٹ وہ اٹھارا نمبر پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ پرپس آر ٹریول آپ کا کیا ہے اگر آپ کا ٹوریزم ہے ٹوریزم لکھیں ویزٹ ہے تو ویزٹ لکھیں اگر یہ کلچہ چاہیے آپ مختلف افشن دیئے ان میں سے آئی ایک پہ آپ نے کلک کرنا ہے نمبر نائنٹین پہ وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ آپ کو ویزا کون سا چاہیے وہ وہ آپ نے ٹرانسٹ چاہیے لانگ ٹرپ چاہیے آپ نے ادھر لکھ رہا ہے ٹونٹی پہ وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ ویزا سنگل انٹری چاہیے ملٹیپل چاہیے یا ٹو انٹریس چاہیے ان پہ آپ نے ایک پہ کلک کرنا ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ادھر آپ نے سٹے لکھ رہا ہے آپ کتنے دن کے لیے مراکو میں آپ سٹے کریں گے آگے ٹونٹی ٹو پہ وہ لکھ رہا ہے کس ڈیر کو آپ جا رہے ہیں ہیں وہ آپ لکھیں گے ادھر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس ایرپورٹ پہ جا رہے ہیں وہ سٹی کا آپ نام لکھیں گے ادھر اگر آپ جو روٹ ہے بارٹر جس سے آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں اس کا آپ ادھر نام لکھیں گے نمبر ٹونٹی فور پہ وہ پوچھ رہا ہے بائیر جائیں گے بائی روڑ جائیں گے جس طرح جائیں گے تو وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے آگے ٹونٹی فائیو آپ نے اگر پہلے آپ کا کوئی بیسہ لگا اس کی آپ ڈیٹیل دیں گے ادھر ٹونٹی سکس جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے آپ ریڈ کر لیں اگر آپ ہر انسان کا جو ہے ڈیفرنٹ اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس طریقے سے آپ نے ٹونٹی سیون میں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کس جگہ پہ آپ سٹی کریں گے ادھر آپ نے ہوتل کا نام لکھنا ہے ڈریس لکھنا ہے ہوتل کا آپ نے فون نمبر لکھنا ہے ای میل ڈریس آپ نے ادھر لکھنا ہے اگر آپ ہوتل میں سٹیک کر رہے ہیں تو اس طرح آپ یہ سارا لکھیں گے اگر کسی کے پاس آپ سٹیک کر رہے ہیں تو وہ آپ کمپنی کے نام لکھیں گے اس کا ڈریس فون نمبر ای میل ڈریس لکھیں گے آگے ٹونٹی ایٹ پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ دورانے مراکو میں آپ خرچہ کے اس طرح کریں گے اگر آپ خود کر رہے ہیں تو وہ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو وہ آپ پہ ادھر لکھیں گے ادھر اگر آپ کومپنی کریں اس کو آپ ڈیٹیل پہ لکھیں گے اس ادھر ٹونٹینائن پہ ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کیش یوز کریں گے کریٹر کارڈ یہ ڈیپڑ کچھ تھے وہ آپ نے ادھر ڈیٹیل لکھنی ہے آگے آپ نے اسی طرح ہی آپ نے آجانے ٹونٹینائن پہ ٹونٹینائن پہ آپ نے جنٹ کیش یہ ہو گیا آپ کا یہ ادھر لکھنا ہے اب یہ سیکن پیج بھی ہو گیا اگر نیکسٹ آگا ہے انہیں کا تھرڈ پیج تین ہی پیج ہیں ان کی ویزے اپلیکیشن کے ادھر آپ دیکھ لیں اگر کو بچے کی ڈیٹیل ہے تو وہ آپ نے لکھنی ہے اگر اکسوات جا رہا ہے نہیں تو جس طرح آپ کو اس اس کو اچھی طرح اپنے ریڈ کر لینا ہے ادھر آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے ٹونٹین اپنا اپنا ایمیل ڈریس لکھنا ہے ٹونٹین اپنےی آنس تھرڈ grand پہ آپ نے اپنا مکمل ڈریس لکھنا ہے حسینبہو ویزا �یزا فیãyر کا اپنا اپنا بات میں нажوات گے تو آپ خود ہی ویزا اپنا اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند دیئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ مائی ویڈیو